لہور میں منارے پاکستان پر گولڈن جوبلی ختم نبوت کانفرنس جوم الفتح جاری کانفرنس میں مختلف مذہبی جماعتوں کے رہنماء اور کارکن و سمیت عوام کی بڑی تعداد شریک کانفرنس کا احتمام عالمی مجلس سے ختم نبوت اور جمعیت علماء اسلام نے مشترکہ طور پر کیا کانفرنس ملانف عزیر الرحمان مفتی تاکی عثمانی اور دیگر علماء کرام خطاب کریں گے اسلام آباد کے علاقے سمجانی میں تحریک انصاف کل جلسہ کرے گی پارٹی جیمن بیرستو گوھر کا کہنا ہے کہ جلسے سے پہلے جلسہ شروع ہو چکا ان کے اتحادی بھی جلسے میں شریک ہوں گے اسلام آباد انتظامی سے درخواست ہے کہ جب این او سی ہے تو رکاوٹیں نہ ڈالیں ڈی سی اسلام آباد عرفان میمن کہتے ہیں کہ قانون کی خلاف ورزی ہوئی تو جلسے کا اجازت ناما منصوب کر دیا جائے گا جلسے کے روٹ اور دیئے گئے وقت کی بھی پابندی کرنی ہوگی خلاف ورزی کی صورت میں ایکشن لیا جائے گا سہدراسیت زرداری نے اسلام آباد میں جلسے جلوس ریگولیٹ کرنے سے مطالق بل پر دستخط کر دیئے بل قانون بن گیا پوری طور پر نافذ العمل ہوگا قانون کو پورامن اجتماع اور نیامہ کا نام دیا گیا ہے لوہار میں مینار پاکستان پر گولڈڈ جملی ختم نبوت کانفرنس یوم الفتح جاری کانفرنس میں مختلف عذبی جماعتوں کے رہنما اور کارکنو سمیت عوام کی بڑی تعداد شریف کانفرنس کا احتمام عالمی مجلس سے ختم نبوت اور جمعیت علماء اسلام نے مشترکہ طور پر کیا کانفرنس سے بلانہ فضل ورحمان مفتی تکی عثمانی اور دیگر علماء کرام خطاب کریں پی ٹی آئی سے نہ تو مذاکرات ہو رہے ہیں اور نہ کوئی امکان ہے پہلے نو مائی کے کیس کا فیصلہ ہو جانے دیں نائب وزیراعظم اسحاد دار کا پاکستانی ہائی کمیشن لاندن میں پریس کانفرنس سے خطاب کہا سوشل میڈیا پر آزادی کے حوالے سے برطانی حکام سے بات ہوئی پہلے وہ ہمیں آزادی کے حوالے سے تانے دیتے تھے ساؤڈ پورٹ کے واقعے کے بعد ملابس افراد کے خلاف برطانیہ میں انصاف کیا گیا پاکستان میں فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کے خلاف ملٹری کوٹس میں سمات کا فیصلہ قانون کے مطابق ہوگا ہمیں اپنے عدالتی نظام میں اصلاحات کرنا ہوں گی گزشتہ روز ایک تقریب سے کتاب میں ساغڈان نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ پی ٹی ایم کے دور حکومت میں آئی ایم ایف چاہتا تھا کہ پاکستان دیوالیا ہو جائے مہار میں انصداد تحشت گردی کی عدالت میں نو مائی کے مقدمات کی سمات شاہ محمود قریشی کو پہلی بار جیل سے عدالت میں پیش کیا گیا شاہ محمود نے راستن پر آ کر کہا کہ ان پر جب مقدمات درج کیے گئے اس وقت کو پنجاب میں نہیں تھے وہ بانی پی ٹی ای کے نائف کپتان ہے یہ لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر وہ باہر آ گئے تو لوگ اکٹھے ہوں گے یہ جانبوچ کر انتبا چاہتے ہیں اگر گراغار ہیں تو سزا دیں یہ قوم کا وقت زہار کر رہے ہیں بانی پی ٹی ای نے نیپ ترامیم بحالی پر کہا ہے کہ چھوٹی سی ایلیٹ نے اپنے عربوں کے ریفرنس ماف کرانیے ہیں نیپ کو سپریم جیڈیشنل کانسل کے نیچے لاکر آزاد اور خود مختار ادارہ بنایا جائے کسی کو اس میں شک نہیں ہے کہ جنرل مشرف کے دور میں غلط کیس بنے ہیں اڈیالا جیل میں بات کرتے ہوئے بانی پی ٹی ای نے کہا کہ انہیں زمانت دی گئی ہے کہ آٹھ ستمبر کے جلسے میں رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی انہوں نے نیپ کے افسر کو دھنکی نہیں دی یہ ضرور کہا ہے کہ سب پر کیس کروں گا نیپ نے ایک کروڑ اسی لاکھ روپے کے ہار کی قیمت سوہ تین عرب روپے لگائی نون لیگ کے ساتھ بات نہ کرنے پر بانی پی ٹی ای نے کہا کہ نون لیگ نے الیکشن میں ڈاکہ مارا ان سے کیسے بات کروں مسلم لیقاف کے سربراہ چوہدری شجاعت حسین سے سابق صدر وسیم سجاد مشاہد حسین سید محمد علی دورانی اور آرکین پارلیمنٹ کی ملاقاتیں ملکی سیاسی صورتحال پر تبادہ خیال چوہدری شجاعت نے کہا سیاستان ذاتی محفدارد اور تاثبات پر کر کے قومی محفدارد کو ترجیدیں قومی رہنماؤں کو سیاسی اور معاشی استحقام کے لیے آگے آنا چاہیے اور آرکین پارلیمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ مسائل سے نکلنے کے لیے قومی ایجنڈا ترتیب دیں چیرمن پی سی بی محسن نقفی کا کہنا ہے کہ چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہی ہوگی جے شاہ کے آئی سی سی چیرمن بننے پر کوئی پریشانی نہیں ان سمیت تمام بوت سے رابطے میں ہیں منصوبہ بندی کر لی ہے تمام ٹیمیں آئیں گی شاہین آفریدی، ہار اس راؤف، امام الحق، باس آفریدی، اسمان خان اور دیگر کرکیٹرز کے فیصل آباد ہائی پر فارمنس سینٹر میں فٹنس ٹیسٹ بابر آزم، شان مسود اور دیگر کرکیٹرز کے ٹیسٹ نو ستمبر کو ہوں گے قومی کرکیٹرز چیمپئنز وان دے کپ کے سلسلے میں فیصل آباد میں موجود ہیں پیرالیمپکس کے ڈسکس ٹھو ایونٹ میں برانز میٹل جیتنے والے ہیدر علی کا کہنا ہے کہ پوری دنیا میں اولیمپکس کی طرح پیرالیمپکس کو بھی بڑا ایونٹ سمجھا جاتا ہے ان کی امید، خواہش اور گزارش ہے کہ ان سے بھی ویسا ہے تعاون کیا جائے جیسا ارشد ندیم کے ساتھ کیا گیا تھا جب کھلاری کے ساتھ تعاون کیا جاتا ہے تو اس سے نئے آنے والوں کو بھی حسنہ ملتا ہے مزیر ایالہ پنجاب مریم نواز کی پیرالیمپکس میں کانسی کا تمگا جیتنے پر ہیدر علی کو شاہ باش عالی کارکردگی دکھانے پر مبارک بات بانی پی ٹی آئی کے وکلہ کو اڈیالہ جیل میں داخلے سے روکنے کی خلاف درخواست اسلامباد ہائی کورٹ نے غیر جانبدار جائزے کے لیے تین وکلہ پر مجتمع لوگل کمیشن قائم کر دیا جسے سردار اجاز اسحاق نے تحریری فیصلے میں کہا کہ ہر عدالتی تاریخ پر کوئی ایک کمیشنر اڈیالہ جیل جا کر جائزہ لے گا جیل، عدالت یا ملزم تک رسائی میں دشواری پیش آتی ہے تو لوگل کمیشنر رپورٹ کرے گا وکلہ کی گاڑیوں کو جیل کے باہر کے دروازے پر نہیں روکا جائے گا وکلہ کو جیل کے اندرونی دروازے تک گاڑیاں لے جانے کی اجازت ہوگی جیل حکام دس منٹ کے اندر سیکیورٹی چیکنگ مکمل کرنے کے پابند ہوں گے گاڑی سے اترنے کے بعد وکلہ کو انتظار کرائے بغیر سیدھا کمرہ عدالت لے جائے جائے گا وکلہ اور انڈر ٹرائل قیدی کی باتچیت پرائیویسی میں ہوگی خفیہ آڈیو ریکارڈنگ ڈیوائسز سے مطالق سپریٹینٹ جیل سے بیان حلفی بھی طلب کیا جائے گا احکامات کا اطلاق تمام جیل ٹرائل کے مقدمات پر ہوگا وفاقی حکومت کا سرکاری اخراجات میں کمی کے لئے ایک دعوات کا فیصلہ وفاقی قابینے کے منظوری کے بعد وزارت خزانہ نے بچت کرنے کے لئے سرکل جاری کر دیا وفاقی حکومت کے ماتہ احتیداروں میں تین سال سے خالے آسامیہ ختم ہو جائیں گی ایک سال سے زیادہ عرضی بھرتیوں کے زیوہ کوئی نئی بھرتی نہیں ہوگی سرکاری کچھ پر بینوں نمول کے لاج اور دوروں پر پابندی آئے نئی گاڑیوں مشینریوں اور آلات کی خریدار پر بھی مکمل پابندی ہوگی ایمبلنس تب بیمداد سے متعلق اور تعلیم اداروں کے لئے بسوں کی خریداری پر استثناء ہوگا ہسپتالوں لیبارٹریز زراعت سکولز کے لئے مشینری اور آلات کی خریداری کی جائے سمندر میں تیل اور گیس کی تلاش کے لئے جیولوجیکل سرویس سے حاصل ڈیٹا کا مطالعہ کیا جا رہا ہے پیٹرولیم ڈیویجن کے ذرائقہ کہنا ہے کہ گیس اور تیل کے بھاری زخائر کا کہنا ابھی قبل از وقت ہے تیل اور گیس کی دریافت تک زخیرے کا حجم نہیں بتایا جا سکتا اگلے سال بیڈنگ کے بعد کامیاب بولی دہندہ کو آفشور بلوکس دیے جائیں گے ایکسپلوریشن کا عمل شروع ہونے کے بعد ہی تیل اور گیس کی دریافت کا معلوم ہو سکے گا واضح رہے کہ پاکستان میں پہلے بھی متعدد بار سمندر میں تیل اور گیس کی تلاش کی جا چکی ہے کوئٹا میں یوم فضائیہ پر شہدہ کی عظیم قربانی حقوق خراج یقیدت مرکزی تقریب میں وزیر دفاع خواجہ عاصف وزیر اعلیٰ بلوچستان صرف راز بگٹی ڈیپٹی چیمن سینٹ صوبائی بزرار اسکری حکام کی شرکت وزیر دفاع خواجہ عاصف نے کہا کہ پاکستان کے استحقام کے لئے شہدہ کی عظیم قربانی کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے آج یہ عہد کرنا ہوگا کہ پاکستان کے لئے ہم سب کو اپنے انفرادی مفادات کی قربانی دینا ہوگی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے یوم فضائیہ پر اپنے پیغام میں کہا کہ قوم کو پاک فضائیہ کے شاہینوں کی پیشہ ورانہ صلحیتوں اور جرہ تو بہادری پر فخر ہے پاک فضائیہ کے شاہینوں کو اس صلاح پیش کرتے ہیں جنگے ستمبر کے ہیرو پاک فضائیہ کے جامباس ایم ایم آلم کو خراج عقیدت ایم ایم آلم نے ایک منٹ سے بھی کم وقت میں پانچ بھارتی تیارے گرا کر دشمن کے دانت کھٹے کر دیئے یوم فضائیہ پر کراچی میں پائلٹ آفیسر راشد منحاز شہید کو خراج عقیدت ایروائیس مارشل آمیر شہیزاد نے راشد منحاز کی قبر پر پھول رکھے اور فاتح خانی کی گورنر سنگ کامران ٹیسوری کا بھی پائلٹ آفیسر راشد منحاز کو خراج عقیدت خبر پر پھول رکھے فاتح خانی کی شہید راشد منحاز کے گھر گئے کہا قوم کے عظیم سپوت نے دشمن کے ازائم خاک میں ملاتے ہوئے شہادت کا رتبہ پایا نوہر میں بارش سے موسم خوشگوار خیبر پختوں کا کے شہر کرک میں گرد چمک کے ساتھ تیز بارش نشیبی علاقے زریاب آگئے بلوچستان میں حالیہ مونسون بارشوں کے بعد سہلاب سے تباہی کی اثرات نمائیا اکیل عبداللہ پشید زیارت و نصیر آباد سمیت کئی علاقوں میں فصلیں اور باغات تباہ زرائے عامدرفت متاثر جلاس میں شہرائق اور آکرم پر گزشتہ روز لینڈ سلائنگ سے سڑک پر تعلاب بن گیا رائے کوٹ سے لالپوری تک سڑک بند گاڑیاں فس گئیں روڈ کی بحالی کا کام جاری سندھ میں بدین عمر کوٹ اور نوشیرو فیرو سمیت کئی علاقوں میں بارش کے پانی کے ادم نکاسی کے باعث تاف خون ملیریا سمیت مختلف جلدی بیماریاں پھیلنے لگی کارچوکن نے کئی یونین کانسل سے سہلاب سے متاثر فصلیں بہت گئی کراچی میں مطلع جزوی ابرالو بودہ باوی کا انقام مزیراعلا خیبر پخت انخواہ علی امین گرنہ پور نے کہا ہے کہ کل کا جلسہ آٹھ فروری کی طرح کامیاب ہوگا جن لوگوں نے ملک کو لوٹا ان کو دوبارہ بٹھا کر معیشت خراب کر دی گئی آج جو ملک لوٹنے والے ہیں پھر ان کو این آر او دیا گیا پی ٹی آئی کے جلسے کے لئے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ایمبلنس اور فائر ویہیکلز تیار گاڑیوں پر لکھے الفاظ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کو سفید سیکر لگا کر چھپا دیا گیا ریسکیو کام کے مطابق سیکرز لگانا کوئی اہم بات نہیں پی ٹی آئی کے جلسے میں ریسکیو کی گاری ایمرجنسی میں استعمال کی جائیں گے نون لی کے سینیٹر طلال چودری نے الزام آئب کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو اسرائیلی مفادات کے تحفظ کے لئے ہی پاکستانی سیاست میں لانچ کیا گیا لیڈر بنایا گیا اور فنڈز دیئے گئے آج اس بات پر اسرائیلی اخبار نے مہر لگا دی ہے جمائمہ گول سمیت آج بھی ہر مشکل میں بانی پی ٹی آئی کی مدد کرتی ہیں پی پی ٹی آئی کی سینیٹر شہری رحمان نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے نیب قوانین میں حکومتی ترمیم کو چیلنج کیا اور اب انہی نیب ترمیم کے تحت ریلیف مانگ رہے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے نیب کے تفتیشی آفیسر کو دھمکیاں دے کر کیس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ریلیف نہ ملے تو گریبان پکڑنا ان کی عادت ہے دھمکیاں کام نہ کریں تو یہ پاؤں پکڑتے ہیں جب نیب نے آصف زرداری کو گرفتار کیا تھا تو وہ نیب افسر سے حسن سلوک سے پیش آئے چائے کا پوچھا اور ہستے ہستے ان کے ساتھ جیل گئے مسلم لیگ نون کے رہنماء بلال ازھر قیانی کا کہنا ہے کہ مہنگائی کام ہوئی ہے امید ہے اب شرع سود بھی کام ہوگی موجودہ حکومت اب تک شرع سود میں ڈھائی فیصد کمی کر چکی ہے نون لیگ نے اپنے منچون میں مہنگائی کم کرنے کا وعدہ کیا تھا آج مہنگائی سنگل ڈیجٹ پر آ چکی ہے سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ کراچی سے باہر ٹرمینلز کی منتقلی کا مقصد سڑکوں سے غیر قانونی بس اڈوں کا خاتمہ ہے دباؤ آ رہا ہے لیکن ہر صورت کام جاری رکھیں گے شہر کی حدود سے باہر بس ٹرمینلز کا قیام عدالتی حکمات کے مطابق ہے تمام سیکھ ہولڈرز قانون کا احترام کریں اور تعاون کریں ٹرانسپورٹرز جسے مذاکرات کا صدرہ جاری رہے گا تمام سیکھ ہولڈرز کی مفادات مدد نظر رکھ کر اقدامات کیے جائیں ایمکیوم پاکستان کے رہنما فاروق ستار نے کہا ہے کہ نچکاری کا عمل صرف پی آئیے یا چھے ڈسکوس تک محدود نہیں حالات یہ ہیں کہ پاکستان فرکٹ بورٹ کی بھی نچکاری ہونی چاہیے نو برس میں سٹیل میلز کا پانچ سو عرب روپے کا نقصان ہوا یہ کس کا قصور ہے آئی پی پیز کو عوام کا واسطہ دینا چاہیے کہ منافعے میں سے کچھ نقصان برداشت کر لیں امیرے جماعت اسلامی حافظ نئیم رحمان نے کہا ہے کہ وسائل کی کمی نہیں لیکن پالیسی سازی کا عمل درست نہیں سہت کے محکمے میں بھی عوام کے لئے مشکلات ہیں سہت کا شعبہ بھی کمانے کا ایک بڑا ذریعہ بن گیا ہے ڈراکھوں اور چوروں کو عوام کا احتحصال کرنے کی اجازت نہیں دی جاسے گلوچستان میں موجودہ دور حکومت میں مزید پانچ سو بیالے سکولز بند ہو گئے صوبے میں بند سکولوں کی تعداد تین ہزار چھے سو چورانمے ہو گئی صوبائی محکمہ تعلیم نے ریپورٹ جاری کرتی ہے دستاویز کی مطابق علوچستان میں سکول بند ہونے کی بنیادی وجہ ساتھ ازا کی کمی ہے صوبے میں بند سکولوں کو فعال کرنے کے لئے کم از کم سولہ ہزار ساتھ ازا کی ضرورت ہے